عَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْخًا وَبِالْوَالِدِ اِخْسَانًا وَبِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاتِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظيم ان اللہ وملائکتہ يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سجری یا رسول اللہ وعلا علیکہ وآسحابکا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وآسحابکا یا رحمتا لیلعالمین معذر سمینِ حضرات میں اور آج آپ سب ہی اخباب بائی محمد شفیق صاحب اور بائی محمد منیر اور بائی محمد شفیق صاحب کی والد محترم کے نماز جنازہ میں حاضر ہوئے ہیں تقریباً دو ماہ قبل ان کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی اللہ کی حضور التجاہ ہے کہ خالقِ کائنات ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اس پر خالقِ کائنات انہیں عجرِ عظیم عطا فرمائے اور ان کے والد محترم کی اللہ پاک آنے والی قبر کی جو مشکل مناظر ہیں ان میں آسانی آتا ہے معذر سمینِ حضرات انسان اس دنیا میں جب آتا ہے جب دائرہ اسلام میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو دو حقوق اس پر فرض گئے جاتے ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد آج اگر ہم اپنے گربانوں کے اندر جانگ کر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سوچیں جہاں سے حقوق اللہ کی ہم سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس سے زیادہ ہم حقوق العباد میں بھی بہت پیچھے نہیں ہیں حقوق العباد کے معاملے میں ہم ایک دوسرے کے حق تلفی بھی بہت ہی زیادہ کرتے ہیں زندگی کے کسے شعبے سے بھی کوئی بھی شخص تعلق رکھنے والا ہے وہ اس معاملے میں بہت پیچھے نکل جو کسی بھی شعبے سے وہ تعلق کیوں اندر رکھنے والا ہو لیکن حقوق العباد کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں اور اسی حقوق العباد میں ایک یہ بھی حق ہے جب مرنے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے مسلمان بھائیں ان کا یہ فرض ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں شریک اس کی نماز جنازہ آدھا کریں لیکن ایک بات میں یہ علماء تشریف فرما ہیں پڑے لکھی حضرات یہاں پر موجود ہیں ان کی موجودگی میں ایک دو چیزیں میں آپ کے سمجھے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے اندر بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے یہ انسان جو ہے رب کہتا ہے کہ میری قدرت کا شاکار ہے اب جب حکم یہ ہے کہ جب میت آ رہے ہی ہو اس کا جنازہ اٹھا کر لائے جا رہا ہو تو حکم یہ ہے کہ اس کے جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے لیکن مجھ سمیت ہر انسان اس بات کو سوچے اور دیکھے کہ ہم میں یہ چیز پائی جاتی ہے کئی نہیں جنازہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے اور ہم اس کے آگے چاہ رہے ہو حکم یہ ہے کہ جب تم جنازہ آتے ہوئے دیکھو تو تمہارے لیے لازم یہ ہے کہ تم اس کے اگر بیٹھے ہوئے ہو تو اس کے اترام کے لیے تم کھڑے ہو جائیں اس لیے کہ یہ جانے والا جو شخص ہوتا ہے حکم کیا ہے جب اس کی نماز جنازہ آدھا کی جا رہی ہو ارے یہ قدرت کا شاکار ہے انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کوئشرف المخلوقات پیدا کیا ہے مرنے کے بعد جب اس کی نماز جناز اس کے ادب و اترام دیکھئے کہ انسان کا شریعت کے اندر کتنا ادب و اترام ہے اس اشرف المخلوقات انسان کا کہ مرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ امام کعبہ بھی ہو اس کی میت اس کی چارپائی اس سے آگے ہونے چاہیے پھر ہمیں ان چیزوں پر دیکھنا چاہیے کہ ہم آج کس طرف جا رہے ہیں ہم شریعت سے کدر دور جا رہے ہیں آج ہم جو یہ نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں حقیقت یہ ہے حقیقت انسان چھپا نہیں سکتا بات جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے آج ہم نماز جنازہ کے لیے بہت دور سے چلے آتے ہیں اور کس لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم میں سے کم بہت کم لوگ آتے ہیں زیادہ لوگ نماز جنازہ میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اس کے جو وراثہ ہیں حقیقت میں ہم مرنے والا کے نماز جنازہ پڑھنے لیے نہیں آ رہے ہیں ہم جو پیچھے زندہ ہیں ان کو اپنی شکلیں دکھانے کے لیے آ رہے ہیں کیا سوچیں کہ ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے اس نیت کے لیے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بائی کا نماز جنازہ پڑھنا ہے تو کیا خالقِ کائنات ہمارے دلوں کے راز کو نہیں جانتا تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں نماز جنازہ میں ہم ایک دوسرے کو مو دکھانے کے لیے اس کی ورسا کو مو دکھانے کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ کر دوسری طرف اگر فرض نماز کے لیے خیالہ صلاح خیالہ فلاح کی صدا بلند ہو رہی ہو ہمیں اس طرف اللہ کے گھر کی طرف نہیں جاتے ہیں انسان کو مو دکھانے کے لیے ہم دونے دونے آتے ہیں لیکن رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہم وہاں پر نہیں جاتے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم آج کس کس جگہ پر جا کر ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے یاد رکھنا یہ انسان کے عوضے یہ مال دولت یہ منصب اللہ رب العالمین کے ہاں کیا ہے اللہ فرماتا ہے لوگو میں نے تمہیں ایک مارد اور ایک عورت سے پیدا کیا تمہارے جو یہ قبیلیں بنائے ہیں یہ فقط ایک تعرف اور پہچان کے لیے بنائے ہیں اللہ کے نزدیک تو وہی عزت والا ہے وہی تقریم والا ہے جو صاحبِ تقویٰ ہے تو پھر ہم کیا ہمیں اگر کوئی تھوڑا سا عوضہ مل جائے تھوڑا سا علم ہمارے پاس چلائے یا تھوڑی سی مال دولت ہمارے پاس چلی آئے تو ہم پھولے سماتے نہیں ہیں ہم پھر دوسرے انسان کو اتنا حقیرت صبر کرتے ہیں کہ اگر راستے میں کسی غریب سے کسی امیر کا پالا پڑ جائے تو اس کے لیے مسافہ کرتے ہوئے انسان سوچے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے صرف ہاتھ کی دو انگلیاں اس غریب کے لیے بڑھائی جاتی ہیں اگر کوئی امیر آ رہا ہو تو ہم جھک کر اس کے گھٹروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو کیا ہے یہ انسان کو تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے تو معاذ صمیح نے حضرات ہمیں ان چیزوں سے باہر نکنا ہوگا ہمیں اپنی پہچان کرنے ہو کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے کس مقصد کے لیے اس تائنات کے اندر بھیجا گئے یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی منصب آ گیا کوئی عوضہ مل گیا مال و دولت آ گئی کوئی علم کے دو لفظ پال لیے تو یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر بہت ایک عزت و اعترام والے ہو گئے عزم و عزت و اعترام اسی کا رب جہاں جس کے اندر تقویٰ ہے اگر کوئی انسان کسی کے پاس علم نہیں ہے وہ صاحب علم نہیں ہے یاد رکھو کہ اس کا اخلاق اس کا کردار اتنا عالی ہے کہ جانے کے بعد یہ کائنات کا بچہ بچہ گوائی دے کہ یہ جانے والا انسان صاحب علم تو نہیں تھا صاحب اخلاق تھا با کردار تھا تو خالق کائنات کے نزی اس آیت کے وہ مصادق جاتے ہیں وہی انسان صاحب تقویٰ والا واللہ کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں